دیکھ لیں یہ ان کا ہی نمبر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ کنفرم کریں کہ یہ ان کا نمبر ہے اس پر یہ کالز آئی ہوئی ہیں اور یہ کالز آئی ہوئی ہیں انیس طریق کو اور میلے والد صاحب کا کنفیشن آرہا ہے پہیس طریق کو اور میرے واضح صاحب کو جو کنفیشن ہے اور جو اس حامد بیر نے میرے واضح صاحب کے بارے میں جو باتیں کہیں ہیں وہ بلکل سیم ہیں یعنی کہ ان سے کنفیشن اس ٹیپ کے بنیاد پر کروایا گیا اچھا ایک اور اہم چیز اس ٹیپ کے اندر جو جو کچھ ہے میں اسی پروگرام میں وہ تمام چیزیں غلط ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ سب بلکل جھوٹی اور حامد بیر یہ نہیں کہ وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ جھوٹ ہے وہ جانتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے لیکن کیونکہ وہ سی آئی اور راو کا ایجنٹ اور ایشن ٹائگرز کا ساتھ اس کا تعلق ہے تو اس نے یہ پیسے لے کے یہ کام کرویا ہے مجھے پکا یقین ہے میں اس سے صرف یہ سوال کرنا جاتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ تیم کروانے کیا میری فیملی کو تباہ کروانے کے میرے واضح صاحب کو شہید کروانے کے کتنے پیسے لیں ہیں سی آئی اور راو سے ایک بات ایک اور بڑی اہم بات اس نے بلکل ٹیپ کے شروع میں آپ نے نہیں سنوایا وہ سٹارٹنگ میں کہتا ہے وہ پوچھتا ہے عثمان پنجابی اس سے کیسے حالات ہیں وہ کہتا ہے جی بڑے بم دھماکے ہو رہے ہیں کہتا ہے اچھا تو اب کیا ہوگا اس نے کہا چالیس ہزار فوج آنے والی ہے شمالی وزیستان میں مطلب کہ آرمی کی وہ لیک اوٹ کر رہے ہیں جی نوٹ وزیستان میں بلکل تو اس نے جواب میں کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ بھی لائن لگی ہوئی ہے خود کچھ بمباروں کی یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ حامد میر جو ہے وہ ان سے ملا ہوا ہے ان کو انفرمیشنیں پاس کر رہے ہیں اور میرے والی صاحب کو شہید کروایا ہے رو اور سیئی کے ایجنٹس نے کیونکہ آپ میرے والی صاحب کو پروفائل دیکھ لیں میرے والی صاحب کو ہرا بیکراؤنڈ دیکھ لیں وہ ہمیشہ انٹی امریکہ انٹی رو انہوں نے کام کی ہے لیکن اسامہ اس میں